بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیس بوک پیج آج بارہ ستمبر ہے منگل کا دن ہے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کی بات کریں گے آپ میں ہم سب بہت سارے لوگ جو ہے آج کل آن لائن شاپنگ کرتے ہیں خواتین بھی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور اس میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے اپنا یا کسی کا کانٹیکٹ نمبر دینا ہوتا ہے تاکہ جب ڈیلیوری والا آئے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکے یہی ہوا لاہور کے جوہر ٹاؤن میں ایک خاتون نے ڈیلیوری بوائے کو اپنا نمبر دیا اور وہ نمبر دینا اور یہ جو آن لائن شاپنگ کا معاملہ ہے وہ اس خاتون اور اس کے خامد کے لیے پھانسی کا پھندہ ثابت ہوا کیونکہ وہ اب گرفتار ہیں ایک ڈیلیوری بوائے جس کے ساتھ اس خاتون کا رابطہ ہوا ایسا کیا ہوا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا بہت ہی بھیانک انجام ہوا ڈیلیوری بوائے کی جلی ہوئی لاش ملی یہ سارا معاملہ جو ہے اب آج تک جو انویسٹی انویسٹیگیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کیا کچھ ہوا یہ واقعہ کیسے ہوا خاتون ملزمہ جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے خاتون کا شوہر جس نے اس ڈیلیوری بوائے کو قتل کیا وہ کیا کہہ رہا ہے اور اگلی جو ویڈیو ہے وہ اس ڈیلیوری بوائے کے گھر والوں کورجن بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اب کیسے ویڈیو میں پولیس کورجن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لاور کا علاقہ جوہر ٹاؤن جوہر ٹاؤن میں خاتون ہوتی ہے جس کا نام آمنہ ہے آمنہ کی آٹھ سال قبل جو ہے وہ ارینج میریج ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی میں اس ارینج میریج سے بہت خوش تھی اپنے خاند کے ساتھ اور ہماری زندگی بڑی پور سکون گزر رہی تھی آمنہ یہ بتاتی ہے کہ میں نے ڈیلیوری بوائے جیسا کہ میں نے آن لائن شاپنگ کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا اور میں اکثر اور بیشتر جو ہے وہ کپڑے منگواتی تھی آن لائن ڈیلیوری سے اور ہمارا جو ایریا ہے وہاں پہ ایک ڈیلیوری بوائے مختص تھا جس کا نام رئیس تھا اور وہ عموماً جو ہے وہ ڈیلیوری دینے آتا تھا خاتون کا یہ ورشن ہے آگے چل کے آپ کو پھر اس کا دوسرا ورشن بھی بتاتا ہوں خاتون کا یہ ورشن ہے کہ رئیس کے پاس میرا نمبر چلا گیا اور اس نے مجھے مختلف نمبروں سے کالز اور واتس اپ میسیجز وغیرہ کرنا شروع کر دیئے اور وہ مجھے تنگ کرنا شروع ہو گیا کہ میرے ساتھ دوستی کرو میں نے اسے بتایا کہ میں تین بچوں کی ماں ہوں میں شادی شدہ ہوں میں اپنے خواند کے ساتھ خوش ہوں میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی خاتون کہتی کہ اس نے مجھے حراسہ کرنا شروع کر دیا مجھے ویڈیو کالز کرتا نازیبہ میسیجز ویڈیوز بھیجتا اور مختلف نازیبہ ویڈیوز کے گروپس میں مجھے ایڈ کرتا گیا یہاں تک کہ خاتون بتاتی ہے کہ میں نے اس کی کالز بلوگ کرنا شروع کر دی تو اس نے مختلف نمبروں سے مجھے کالز کرنا شروع کی اور مجھے بہاد تنگ کیا خاتون یہ بتاتی ہے کہ جی ایک دن ایسا ہوا کہ میرا جو سسر ہے وہ میری بیٹی جو آٹھ سال کی ہے اس کو لینے کے لئے سکول گیا ہوا تھا تو یہ آیا اس نے درو اس نے مجھے کسی اور نمبر سے میسیج کیا اور کہا کہ آپ کا پارسل آیا ہے ڈھائی سو روپے لے کے نیچے آ جائیں میں پیسے لے کے نیچے گئی تو جب دروازہ کھولا تو یہ سامنے تھا اور اس نے ایک بلیڈ یا چوری میری کمر پر رکھی اور کہا اوپر چلو اوپر کے پورشن میں ہمارا بیڈ روم تھا یہ مجھے وہاں لے گیا اور کسہ مختصر یہ خاتون بتاتی ہے کہ وہاں پہ اس نے میرے ساتھ نازے بہرکات کی یہ مجھے یہ کہتا رہا کہ میرے ساتھ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو نہیں تو تمہاری بیٹی کا بھی مجھے پتہ ہے تمہارے گھر والوں کا مجھے پتہ ہے کس وقت کیا ہوتا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے میرے علم میں ہے تو اس لیے اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ نازے بہرکات کی وہاں پہ خاتون یہ بتاتی ہے آمنہ کہ اس دوران میرا جو ہے سسر اور بیٹی آگئے سسر نیچے رہ گئے اس نے بیٹی کو اوپر بیجا بیٹی جب آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا بیٹی اندر آئی تو یہ میرے ساتھ بیٹی کے اوپر بیٹھا تھا تو بیٹی دیکھ کے حیران رہ گئی اور اس کو میں نے اشارہ کیا ہے نیچے جاؤ تو وہ نیچے گئے اور اس نے میرے سسر کو بتا دیا کہ جی والدہ کے ساتھ کوئی انکل بیٹھے ہوئے تو میرے سسر بھاگتے ہو اوپر آئے جب اس نے دیکھا کہ میرے سسر بھاگتے ہو اوپر آ رہے ہیں تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور یہ ٹیرس سے کود گیا اسی اثناء میں یہ جو ہے اپنا موبائل فون پیچھے چھوڑ گیا بہرحال ہوتا کیا ہے آگے یہ سٹوری خاتون سناتی ہے کہ اس کے بعد جی میرا شوہر گھر پہ آتا ہے موبائل سے دوبارہ یہ رئیس میسیجز کرتا ہے اس کا شوہر اس کو ریپلائے کرتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ خاتون ریپلائے کر رہی ہے اور اس کا شوہر اس کو ملنے کے لیے گھر بلاتا ہے جو ہی یہ ڈیلیوری بوائی اس کے گھر آتا ہے تو اس کا شوہر عرفان کے پاس پسٹل ہوتا ہے اس کو اوپر لے جاتا ہے باندھ کے تشدد کرتا ہے تشدد کرتے ہو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیتھ ہونے کے بعد یہی عرفان جو ہے یہ اس کو جو ہے اٹھا کر ہاتھ پاؤں بانتا ہے تشدد کرتا ہے تشدد کرنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈیتھ ہونے کے بعد گاڑی کی بیک سائیڈ پر ڈال کے باہر لے جاتا ہے اور ملتان روڈ کے اوپر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ ایک ویرانے میں لے جا کر گاڑی کیڈکی سے پٹرول نکال کر اس کی لاش پر ڈال کر اس کی لاش کو جلا دیتا ہے نینٹی فائیو پرسنٹ لاش اس کی جل جاتی ہے یہ سارا معاملہ جو ہے پولیس کو رپورٹ ہوتا ہے صبح کے ٹائم پولیس کو ون فائیو پہ کال آتی ہے کہ ایک جلوی لاش پڑی ہے پولیس جب وہاں پہنچتی ہے تو پولیس کو ککلو نہیں ملتا وہ ظاہر ہے اپنے تھانوں سے رابطہ کرتے ہیں انہوں نے بتاتے ہیں کہ جی آپ پتہ کریں کہیں کوئی مسنگ کی یا کوئی اس طرح کی کوئی رپورٹ تو نہیں ہے تو ایک تھانے سے انہیں خبر ملتی ہے کہ جی ایک ڈیلیوری بوائے ہے ایک لڑکا ہے وہ مسنگ ہے تو بہرحال یہ اس سے وہ لوائکین سے رابطہ کرتے ہیں لوائکین سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا لڑکا کیا کام کرتا تھا وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا لڑکا ڈیلیوری بوائے تھا تو یہ جو ہے اس کا موبائل نمبر مانگتے ہیں کیونکہ جو جلیوی لاش ہوتی اس کے ساتھ نہ موبائل ہوتا ہے نہ شناختی کارڈ ہوتا ہے یہ اس کا موبائل نمبر لیتے ہیں گھر والوں سے اور اس موبائل کی لوکیشن لاسٹ ٹریس کرتے ہیں لاسٹ کارڈ ٹریس کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ عرفان کے گھر کی لوکیشن ہے یہ اس کے گھر ریڈ کرتے ہیں گرفتاری کرتے ہیں گرفتاری کے بعد جب اپنے طریقے سے تفتیش کرتے ہیں تو عرفان یہ ساری چیزیں مان جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس شخص کے میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور میں نے غیرت میں آ کر یہ سارا کچھ کیا ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی تک جو پولیس اور جو ملزمان اور جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں لیکن عرفان اس چیز کو اور اس کی بیوی تسلیم نہیں کر رہی دونوں یہ پولیس بتا رہی ہے کہ جی اس کے ناجائز تعلقات تھے عرفان یہ کہتا ہے کہ میں نے غیرت میں قتل کے یہ میری بیوی کو تنگ کرتا تھا اور میری بیٹی تک کی بھی بات کرتا تھا جو چھوٹی ہے جو پڑتی ہے لیکن پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی ہم نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس دیلیوری بائے کا اس خاتون کے ساتھ تعلق تھا یہ فریقونٹ کالرز تھے ایک دوسرے کو ان کے اپس میں بات ہوتی تھی کچھ ویٹس ایپ چیٹس اور کچھ ویٹس ایپ کی کالز اور تصاویر بھی موجود ہیں جو اس خاتون کی بڑی خوشی خوشی جو ہے اس لڑکے کے ساتھ ہیں جو اس لڑکے کے گھر والوں کے پاس بھی موجود ہیں وہ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا اس کے گھر والوں سے بھی بات چھوئی وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک جو ہے قتل ہوا اور اس قتل کا جو ہے وہ معاملہ چلا آن لائن شاپنگ سے اور آن لائن شاپنگ کے بعد اب پولیس یہ بتا رہی ہے یہ تو ورزن تھا پولیس یہ کہتی ہے کہ جی جب یہ لڑکا جو ہے یہ آتا تھا اور ملتا تھا اس خاتون سے اور یہ خاتون جو اس کو گھر بلاتی تھی اس وقت جب کوئی نہیں ہوتا تھا یہ دونوں ملتے تھے ایک دنس کا سسرایا اس نے دیکھ لیا اس کے شوہر کو پتا چل گیا اس کے شوہر نے پلان بنایا اور پلان بنانے کے بعد اس ڈیلیوری بوائے کو بلایا رئیس نامی ڈیلیوری بوائے کو اور اس کو بلا کر جو ہے اس کی بقیادہ طور پر جب اس پہ تشدد کر رہا تھا تو گرفتاری کے بعد عرفان کے موبائل سے اس ڈیلیوری بوائے کی ایک ویڈیو ملی ہے اور اس ویڈیو میں وہ ڈیلیوری بوائے مرنے سے پہلے جو اس کے آخری الفاظ تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عرفان نے جو ہے پلاننگ کی کہ اس کو پکڑوں گا پکڑ کے اس کو اوپر تشدد کروں گا تشدد کرتے ہوئے اس سے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دلوائی عرفان نے جو اس کے موبائل میں ویڈیو موجود تھی کہ میں اس گھر میں ڈیکیٹی کرنے آیا تھا میں پکڑا گیا ہوں اور میں ایندہ نہیں آوں گا اور میں جو ہے پہلے بھی اس گھر میں ایک بار آیا تھا ڈیکیٹی کی نیت سے کیونکہ ملزمہ آمینہ اور عرفان دونوں کہہ رہے ہیں کہ جب پچھلی بار بھی وہ بھاگ کے گیا تھا تو ہمارے گھر سے پیسے اور سونا لے کر گیا تھا تو یہ چیزیں جو ہے یہ دونوں ملزمان کہہ رہے ہیں لیکن اصل سٹوری جو ہے وہ کچھ اور ہے اور اس طرح جو ہے ان دو میاں بیوی نے پولیس یہ بتا رہی ہے پولیس تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو قتل ہے اس میں اس کی بیوی بقیادہ طور پر انوالو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب اس کی رئیس کی لاش لے جا رہے تھے جلانے کے لئے تو اس کی بیوی فرنٹ سیٹ پر ساتھ بیٹھی ہوئی تھی آمینہ اور اس کے بعد یہ سارا جو ہے پولیس نے ریٹ کیا ریٹ کرنے کے بعد عرفان کو پکڑا عرفان کو جب پکڑا تو اس نے کچھ باتیں بتائیں اس کے بعد ریٹ کر کے آمنہ گرفتار ہوئی یہ دونوں میاں بیویا پولیس کا سٹڈی میں ہیں اور ان دونوں کا جو آلہ قتل ہے جس سے قتل کیا گیا وہ بھی برامد ہو چکا ہے اور ان دونوں کے خلاف پولیس چلان تیار کر رہی ہے اور چلان تیار کر کے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم تین سو دو کزاری بات ہے دفعہ قتل کی لگی ہے تین سو دو کتات ان کا چلان تیار کر کے کچھ اور دفعات لگا کے وہ ہم چلان پیش کریں گے اور پولیس بڑی پور امید ہے کہ ان دونوں کو سزائے موت دلوانے میں کامیاب ہو جائے گی یہ معاملہ ہے بہت ہی افسوسناک میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا کہ آن لائن شاپنگ وہ ہم اکثر بیشتر کرتے ہیں بلکہ آپ تو رواج بن گئے آپ تو زیادہ تر چیزیں گھر بیٹھے ہی لوگ منگواتے ہیں میں کل بھی کسی دوست کے ساتھ ویڈیو کر رہا تھا میں اسے کہہ رہا تھا اب تو یہ ہو گیا کہ اگر آپ کو گاڑی بھی ضرورت ہے ٹیکسی ضرورت ہے تو گھر بیٹھ کے مختلف ایپس ہیں اور ان ایپس کے ذریعے گھر منگواتے ہیں اور ظاہری بات ہے آپ کا نمبر ان کے پاس چلا جاتا ہے اب یہ دو طرفہ معاملہ ہے کہ اس لڑکے کا بھی قصور ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کچھ چیز ڈیلیور کرنے جاتے ہیں یا کچھ کرنے جاتے ہیں تو یہ آپ کا رزق ہے جس کے سے آپ پیسے کمار ہیں تو آپ نے اپنا رزق حلال کرنا ہے حرام نہیں دوسروں کے گھروں پر نظر نہیں ڈالنی اور دوسرا یہ ہے کہ اس خاتون کی بھی ہے کہ جس نے اس لڑکے کے ساتھ تعلق بنایا اور تعلق بنانے کے بعد پھر جو ہے خامند کو پتا چلا تو اس معاملے کو اب اس کا جو خامند ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں وہ بقیادہ طور پر انٹرویو دیتے ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت مطمئن ہوں میں نے بلکل ٹھیک ہے مجھے یہی کرنا چاہیے تھا میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے اور جو ہے غیرت کے نام پہ میں بلکل مطمئن ہوں مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے میں پچتا نہیں رہا تو یہ سارا معاملہ جو ہے سامنے آیا ہے بہت ہی افسوسناک میں نے کہا ایک تھوڑی سی جلدی سے اس کا واقعہ آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ واقعہ اب اس کے آگے ڈیولپمنٹس ہیں رئیس کے ماں وغیرہ اس کی بہن وغیرہ ان کے بھی سٹیٹمنٹ آ چکے ہیں اور بھی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ کچھ کروں گا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی